آدھر نیم ہمارے ماتا جی ہماری دیدی ماں رام جی شام جی اور یہ پویتر ستان کرپالو جی مہاراج کا جس ستان کو میں پرنام کرتا ہوں اور صبح کئی شالوں سے آج تک میں کئی اور چینلوں پہ ابھی تک ہمارے مہاپورش ہمارے سنت جنہوں نے ہماری سنتکرتی جنہوں نے پرانا اتحاس ہمارا دھرم اپنے تپوں سے زندہ رکھا اور زندہ رہے گا سرکرپالو جی مہاراج ان کی دھرتی پہ آج میں بہت خوش نصیب ہوں جب آیا تھا ماتا جی کے درچن ہوئے دیدی ماں کے درچن کیے تو بھاوک تھا بڑی دیر سے اچھا تھی یہاں میں آؤں سماغم کے اندر دو تین دن میں بھی یہاں پہ رہوں کوپریر نہ لوں اور مجھے آج موقع ملا یہ میرے لیے بہت ہی میرے لیے آج اچھا دن ہے پر دوسرا جس دیش کی سنسکرطی مضبوط رہتی ہے وہ راستر وہ دھرم کبھی کمجور نہیں ہوتا اور آج جو بھی دکھایا گیا وہ راستر کی سنسکرطی کے لیے دکھایا گیا میرا ہر دن صبح شام پورے بھارت کے اندر سکول کالیج یونیورسٹری شوشل فنکشنوں میں میں جاتا رہتا ہوں کڑوا سچ ہے اگر سچائی اگر آج دیکھی ہے تو سجائی آج بچوں نے دکھائی ہے کہ سماج کس طرف جا رہا ہے اور سماج کو ہم نے کہاں کھڑا رکھنا ہے اور ماتر بھومی کی سنسکرطی کو ہم نے زندہ کیسے رکھنا ہے یہ یہاں آج بتایا گیا ہے کون دکھائے گا اس چیز کو جن کے بڑے بڑے میڈیکل کالیج ہوں گے جنہوں نے ایجوکیشن سینٹروں کو وپار کے اڈے منا لیا وہ دکھائیں گے کوئی نہیں دکھائے گا اس کو یہ وہی دکھایا جائے گا یہاں بچوں کو اپنا بچے سمجھ کر کے کرپالو جی مہاراج کے اصیر بات سے اپنے بچے سمجھ کر کے ایک راستر کے لیے ایک بچیوں کے لیے سیوہ کے لیے ایک سوچ بنے گی یہ وہی دکھا سکتا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو کوئی دکھا دیں ورندہ ون چلے جاؤ کتنی شانتی ملتی ہے وہاں پہ کتنی کتنی دور سے لوگ آتے ہیں وہاں سے دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں سے ابھی دیکھا گیا سویل ڈیفنس کے اوپر بچوں کو شکشہ دی گئی لِمکہ بک ریکارڈ میں آئے اس ایریے کے اندر لکھناؤں سے دور بچوں کو اتنی اچھی شکشہ دینا یہ سرکاروں کا کام ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کوئی بات نہیں کرتا تو ہم اپنے کرتب کو پورا کر رہے ہیں ہم اپنے کرتب کو پورا کریں گے اگر اس طریقے سے پورے بھارت ورش کے اندر کرپالو جی مہاراج کے جو اصول تھے ان کی جو سنسکریتی تھی جو سنسکریتی چھوڑ گئے جو ایک بڑی اچھی سی جوت جگہ گئے وہ جوت اگر پورے بھارت ورش کے اندر گاؤں گاؤں میں پہنچ جائے تو ہماری ماتر بھومی کہاں پہنچ جائے گی اس ماتر بھومی کو کوئی کمجور نہیں کر سکتا ہم مذہب دھرم کاسٹریزم میں بڑھ جاتے ہیں چناؤ ہوتا ہے کاسٹریزم مذہب دھرم میں بڑھ جاتے ہیں ہم کہیں نہیں سوچتے کہ پرثم بھارت راشتر پرثم اس کو کوئی نہیں سوچتا بڑے بڑے ٹیلی ویژن کے اندر بحث ہوتی ہے اتنکواد کے مدے کے ہوتی ہے اور مدوں پہ ہوتی ہے کوئی کہتا میں ہندو ہوں میں مسلمان ہوں میں سکھ ہوں عیسائی ہوں یہ اتنکوادی ہے اس کو پھانچی نہیں ہونی چاہیے یہ دیش کو توڑا ہے پھانچی نہیں ہونی چاہیے راشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو پھانچی نہیں ہونی چاہیے میں ایک ہی بات کہتا ہوں میرے سے میرا دھرم پوچھ میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم بھارت ماں میں پیدا ہوا اور دوبارہ کبھی بمبوں گولیوں سے جاؤں آخر میں یہی پریر کرتا ہوں بگوان کے چرنوں میں میری موت جب بمبوں گولیوں کے لیے راست کے لیے آئے بگوان اتنی کرپا کرنا دو سیکنڈ اتنا بولنے کا وقت دے دینا میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم اور ماتر بھومی آپ کے چرنوں میں چلے جائیں کونسا ہندو کونسا مسلمان کونسا سکھ کونسا ایسائی ابھی جب آ رہا تھا تو شہید آدم بھگت سنگھ جی کا ایک بہت اچھا گانا لگا ہوا تھا میرا رنگ تے بسنتی چولا وہ آپ کا لیڈر تھا شہید آدم بھگت سنگھ تئیس سال کی عمر میں فانسی کے رسے کو چومنا پڑا سٹوڈنٹ تھے جب شہید آدم بھگت سنگھ جب جلے عمالہ باگ کے اندر ہندو مسلم سکھے سائیوں کے اوپر جنرل ڈائر گولیاں چلاتے ہیں اس ماتر بھومی کو انگریزوں کی جنزیروں سے ازاد کرانے کے لیے کھون ہی کھون بیتا ہے بھگت سنگھ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ہوگی سات سال کی عمر آٹھ سال کی عمر نو سال کی ہوگی وہاں آکے ایک شیشی کے اندر ہر جگہ سے کھون نکٹھا کرتے ہیں جس میں کھون ہندو کا بھی ہوتا ہے مسلمان کا بھی ہوتا ہے سکھ کا بھی ہوتا ہے سائی کا بھی ہوتا ہے اور گھر میں جا کے روچ تلک لگاتے ہیں کہتے ہیں ماں کو کہتے ہیں ماں جب میں بڑا ہوں گا اس ماتر بھومی کو میں آزاد کراؤں گا وہ شہید آزم بھگت سنگھ بڑے ہوتے ہیں ہوتے سٹوڈنٹ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جب پارلیمنٹ کے اندر بم پھنکتے ہیں کسی بے گناہ کا خون کرنے کے لیے نہیں انگریزوں کو یہ کہنے کے لیے اس ماتر بھومی کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور ہندوستان کے جماعوں کو جگانے کے لیے کہ اے کھو جاؤ ہم نے اب ماتر بھومی کو آزاد کرانا ہے چودہ نمبر کوٹری لہور جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اس کے دوست ان کو سٹوڈنٹ دوست ملنے آتے ہیں اور بغت سنگھ جی کو کہتے ہیں بغت سنگھ آپ کی شادی کب ہوگی اور بغت سنگھ ہستے ہستے کہتے ہیں اگر اس گلام دھرتی کے اندر میری شادی ہوتی ہے میری دلھن میری موت ہوگی شہید ہو چکے میرے دوست وہ میرے براتی ہوں گے وہ تھا سٹوڈنٹ لیڈر بغت سنگھ اور جب شہید آدم بغت سنگھ راجگرو سکھدیو جی کو کوٹ میں لے جایا جاتا ہے جج کے سامنے ہستے ہیں جج کہتے بغت سنگھ کوٹ میں ہسنا منا ہے تو بغت سنگھ ہستے ہوئے کہتے ہیں جج صاحب جب ہم پھانچی کے پھندے کو چومنے کے لیے ہستے ہوئے بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے کرتے ہوئے پھانچی کے رسے کو چومیں گے کیا جج صاحب ہماری ہسی اس وقت بھی بند کر دوگے وہ تھے بغت سنگھ سٹوڈنٹ اس وقت کے لیڈر جنہوں نے آپ کے لیے راستر کے لیے اس ماتر بھومی کو آزاد کرایا تھا وہ چاہتے تو زندہ رہ سکتے تھے پر نہیں انہوں نے پھانچی کے رسے کو ہچ ہچ کے اس لیے چوما کہ آنے والی جنریشن کے لیے ایک اتحاس بنانا ہے آج وہ بغت سنگھ پوری دنیا کے اندر اس کو جانا جاتا ہے چنگر چھگر آزاد منگل پانڈے اسطفاق اللہ خان رانی جانچی تاتیاں ٹوپے شاہید آزم ادھم سنگھ جس نے جلیہ ملا باگ کا بدلہ انڈلینڈ میں جا کے لیا تھا انہوں نے ساری وراثت شاہید آزم بغت سنگھ جی کو دے دی اور آج بغت سنگھ امر ہے آپ کے لیے امر ہے آپ کے لیے وہ ایک اتحاس ہے آج ہمیں سب کو اپنے پر جمعیداری اٹھانی پڑے گی ہر چیز کی جمعیداری ہم سرکار پہ چھوڑ دیں ہر چیز کی جمعیداری پولٹیکل پارٹیوں پہ چھوڑ دیں نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں سوچنا ہوگا کلپنا چاولہ بھی تو آپ سے نکلی تھی جس نے میں امریکہ کے جا کے آجا کر کے پوری دنیا کے اندر بھارت ورش کا نام اوچا کر دیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی تھی جو سائنسٹ بنی جو چاند پہ گئی کرن بیدی آپ میں سے نکلی کرن بیدی ایک پولیس آفیسر بنی ہمیں خود کو سنکلپ لینا ہے کہ ہم ایجوکیشن کس لیے لیتے ہیں اپنے ماتا پتا کے لیے نہیں اپنے پریوار کے لیے نہیں اپنے لیے نہیں ہمارا مقصد ہونا چاہیے پرتھم راست راست کو ہم نے مضبوط کرنا ہے راست کو ہم نے دنیا کے اندر ایک نام بنانا ہے آج نرندر موڈی جی بھی آپ کے سامنے ہیں ہو سکتے بی جے پی کے لیڈر ہو سکتے بی جے پی کی پولیٹیکل پارٹی کے وہ پرائیم منسٹر ہو سکتے پر راست کے پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روچہ کر دیا ایک گریب پریوار سے نرندر موڈی گجرات میں جا کے ان کے پریوار کو دیکھئے ان کے ماتا جی کہا رہتے ان کے بھائی کیا کام کرتے جو چھوڑ کے گئے تھے جس کام میں چھوٹے میں بڑے میں اسی میں ہی رہتے ہیں اور وہ ویختی راست کو اوچا کرتے ہیں